اب یہاں پہ ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ بہت سارے ثبوت مل جانے کے باوجود بہت سارے جو ایسٹانو مرز ہیں بگ بینگ کو تو مان گئے مگر خالق کائنات کی موجودگی کو جھٹلانے کے لیے متبادل وضاحتیں پیش کرتے رہے تاکہ اس اٹل حقیقت سے جان چھڑائی جا سکے یونیورس کا آسیلیٹنگ مارڈل کیا ہے اس مارڈل کے مطابق یونیورس ایک ذرہ تھی وہاں سے یہ ایکسپینڈ ہوئی ہے اب یہ یونیورس پھیلے گی اور ایک حد تک جا کے پھر یہ واپس آئے گی کونٹریکٹ کرے گی پھر ایک ذرہ تک چلی جائے گی پھر یہ بلاسٹ ہوگی ایکسپینڈ ہوگی ایکسٹرین تک جا کے پھر واپس آئے گی اور اس طرح ایک ذرہ سے بہت وسیح کائنات اور بہت وسیح کائنات سے ایک ذرہ بننے میں یہ آسیلیٹ کرتی رہتی ہے اور اس چیز کا مقصد کیا ہے اسیلیٹنگ موڈل پیش کرنے کا مقصد وہ یہ بتانا چاہتے ہیں ذرے اور ایکسپینڈر یونیورس کے درمیان اسیلیٹ کرتی رہی ہے ذرے سے پہلے nothingness نہیں تھی ادم نہیں تھا چونکہ اگر nothingness کو ادم کو مانتے ہیں تو پھر خدا کو بھی ماننا پڑے گا جس نے بغیر کسی چیز کے اس یونیورس کو پیدا کیا جس نے یونیورس تھی ہی نہیں اور اس کو پیدا کر دیا لہٰذا وہ ادم میں جانا ہی نہیں چاہتے وہ nothingness کے جو nothingness کا جو zone ہے جو time ہے اس میں جانا ہی نہیں چاہتے وہ کہتے ہیں کہ بس یہ ذرہ تھا اور اس سے بڑی ہوئی اور پھر واپس آ کے ایسے آسیلیٹ کرتی ہے یہ nothingness نہیں تھی لیکن یہ کونسٹ بھی پیٹ گیا میں ایک ریسرچ کا سٹوڈنٹ ہوں فیزیکس کا سٹوڈنٹ ہوں میں ایک لمحے کے اندر اس موڈل کو غلط ثابت کر سکتا ہوں thermo dynamik کے اصولوں کے مطابق اگر یونیورس ایک ذرہ تھی اور یہ blast ہوا اور یونیورس پھیلنے لگی اور اس کے بعد پھر یہ واپس آتی ہے اگلے سائیکل میں entropy بڑھ جائے گی اور جو energy ہے جس نے اس کو پھر سے پھیلانا ہے وہ اب کم ہو چکی ہوگی لہٰذا اب کی بار energy کم ہونے کی وجہ سے کائنات اتنی نہیں پھیل پائے گی جتنی پہلی دفعہ پھیلی تھی اسی طرح تیسرے سائیکل میں پھر کائنات یونیورس کے پاس اتنی energy نہیں ہوگی کہ وہ بہت زیادہ پھیل سکے چونکہ پچھلے سائیکلز میں use ہو چکی ہے اب وہ تھوڑی سی پھیلے گی پھر اگلے سائیکل میں تھوڑی سی اگلے سائیکل میں اور تھوڑی سی اسی طرح کھرگو سائیکلز کے بعد بالاخر یہ یونیورس مزید نہیں پھیل سکے گی چونکہ اس کے پاس اتنی energy نہیں ہے لہٰذا پھر سے یہ ایک ذرہ ہی رہے گی اور ذرہ ہوتی ہوتی ہوئی پھر اس کے بعد یہ غائب ہو جائے گی چونکہ energy ہی نہیں رہے گی پھر آپ کو اسی مقام پہ جانا ہوگا جس کو کہتے ہیں nothing nice یہ adam تو پھر adam کو ماننا ہوگا تو پھر جب adam کو مانو گے تو اس کا مطلب nothing nice سے یہ ذرا create ہوا ہے اور اگر create ہوا ہے تو اس کا کوئی creator ہے لہٰذا oscillating model بھی پٹ گیا یہ بھی thermo dynamic کے اصولوں کو اور physics کے لاز کو عبیر نہیں کرتا ان کے شدید مخالف ہے شدید اس کے خلاف ہے اس کے بعد جو quantum mechanical model ہے اس کی detail میں نہیں جاتے اس کو مختصرن بتاتے ہیں quantum mechanical model کے مطابق یہ جو vacuum ہے جو space ہے اس کے اندر جو matter اور energy ہیں یہ اس vacuum کی property ہے یعنی کہ جہاں پہ یہ vacuum ہوگا تو وہاں پہ یہ matter اور energy خود produce کرے گا یہ خود ہی پیدا کرے گا یہ کہیں سے lie نہیں گئے بلکہ یہ vacuum ہے اسی کے اندر یہ particles پیدا ہوتے ہیں اور یہی material particle ٹوٹ کے دوسرے particles میں اور energy میں convert ہوتے ہیں اور energy جو ہے وہ matter میں convert ہوتی ہے اور یہ سلسلہ infinite time سے ہے ہمیشہ سے ہے اور اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا یہ vacuum ہی کی property ہے تو یہ جو concept ہے یہ بھی کسی طرح سے ثابت نہیں ہوا science میں اس کے کوئی حقائق ابھی تک نہیں ملے quantum mechanical model کے ایک برطانوی physicist ہے سی جے اشام جو کہ بہت ساری books کے writer ہیں وہ اپنی کتاب quantum theories and creation of universe میں لکھتے ہیں کہ بے تہاشا خاملیوں کی بنیاد پر یہ جو quantum mechanical model ہے یہ ناقابل ایک قبول ہے یہی وجہ ہے کہ اس کو پیش کرنے والوں میں بعض ماہرین اس model کی حمایت ترک کر چکے ہیں جیسے دو scientist براوٹ اور spindle ہیں وہ اس کو ترک کر چکے ہیں سٹیفن Hawking کو کون نہیں جانتا چند سال پہلے ان کی وفات ہوئی ہے اور اس صدی کے اس دور کے بہت بڑے astronomer تھے بہت بڑے scientist تھے جنہوں نے black holes پہ بہت زیادہ کام کیا ہے لیکن ان کے جو concept ہے اس کے اندر big bang اور خدا کی موجودگی کی نفی ہے quantum model کی ایک نئی شکل سٹیفن Hawking نے بھی پیش کی تھی اور انہوں نے اپنی مشہور زمانہ جو بک ہے brief history of time اس میں بھی انہوں نے لکھی ہے وہ اس میں لکھتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ big bang کا مطلب nothingness یا ادم سے کچھ وجود میں آیا ہو Hawking نے big bang سے پہلے imaginary time کا ایک concept دیا کہ جس وقت big bang ہوا ہے اس big bang سٹارٹ ہونے سے ذرا سے پہلے وہ time 10 is power minus 43 second کا time ہے اس کے اندر بہت سارے مراحل تیل تیک کی اس universe نے اور وہ اس کے بہت سارے parts explain کرتے ہیں جو میں پچھلی episodes میں بھی بیان کر چکا ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ time وہ نہیں ہے جو بعد کا ہمارا time ہے یہ time جو universe کی creation سے پہلے کا time ہے یہ different time ہے اور اس میں ہمارے جو time ہے اس کے اردو سال بھی اس میں آ سکتے ہیں لیکن اپنے لحاظ سے وہ 10 is power minus 43 second ہے تو وہ دراصل انہوں نے جو یہ ایک درمیانی time اس کے ساتھ attach کر دیا ہے وہ دراصل universe کی creation اور جو nothingness ہے اس سے جان چھڑانے کے لیے تھا کہ nothingness کی طرف نہ جانا پڑے nothingness کی طرف جاتے ہیں تو پھر ہمیں ماننا ہوگا کہ کچھ نہیں سے کچھ پیدا ہوا ہے کچھ نہیں تھی universe اور پیدا ہوئی ہے پھر اگر پیدا ہوئی ہے تو پھر universe کے creator کو بھی ماننا ہوگا جس کو اللہ کہتے ہیں جس کو god کہتے ہیں سٹیفن ہاکنگ کہتے ہیں کہ میری equations اس وقت صحیح result دیتی ہیں جب میں ان میں universe سے تھوڑا سا پہلے جو 10 is power minus 43 second کا جو time ہے جو اس نے virtual time کہا ہے جب میں اس کو شامل کرتا ہوں تو پھر وہ correct time دیتی ہیں otherwise وہ correct result دیتی ہیں otherwise نہیں دیتی اب میں یہاں پہ کہوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ mathematical جو equations ہیں وہ بولتی ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح بولیں وہ غلط بھی بول سکتی ہیں ان میں mistakes بھی ہو سکتی ہیں عظیم برطانی astronomer Herbert Dingle کہتے ہیں کہ ریاضی کی equations سے جتنا آپ سچ اگلوا سکتے ہیں اتنی آسانی سے آپ انہیں equations سے جھوٹ بھی اگلوا سکتے ہیں ان equations کو اگر سچا ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ تجربات میں سے گزاریں اور تجربات کرنے کے بعد پھر ان equations سے correlate کریں کیونکہ سٹیفن ہاکنگ کا یہ universe کی creation سے تھوڑا سے پہلے کا جو imaginary time ہے اس کے بارے میں ابھی تک ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے لہٰذا عملی طور پہ اور عقلی طور پہ ہم اس پہ ایمان نہیں لاسکتے اب یہ ایک علمیہ ہے کہ دور جدید میں ترقی آفتہ ممالک کے سائنسدان کٹرپن کی حد تک ماد اپرست ہیں دنیا کے بہترین scientific journal nature کے سابق editor سرجان میڈاکس بھی انہی میں سے ایک ہے وہ بگ بینگ سے عاری بھی نہیں ہیں مگر اس کو سخت ناپسند کرتے ہیں کیونکہ اس سے خدا پرستوں کو اپنے خیالات کے حق میں ٹھوس حمایت مجھے سر آتی ہے اور سائنسدان جو بہت ریجڈ مادی اپرست نہیں ہیں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بگ بینگ میں موجود جو تخلیق کائنات اور اس کے خالق کائنات کی شہادت ہے اس کا دبل لفظوں میں اقرار کرتے رہتے ہیں ایسے ہی ایک برطانوی scientist hp lesson لکھتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ میری بات بہت سارے سائنسدانوں کو پسند نہیں آئے گی مگر ہم تجرباتی ثبوتوں کے بعد اب ہم بگ بینگ کا جو concept ہے اس بگ بینگ کی جو تھیری ہے اس کو رد نہیں کر سکتے اس تمام بحث سے یہ اخذ ہوتا ہے اس یونیورس کے اس کے اندر matter energy اور جتنے بھی forces اور جتنے بھی phenomenon ہیں ان تمام کی جو creation ہے وہ کسی بہت بڑے being نے کی ہے ایک بہت بڑے خدا نے کی ہے جو بگ بینگ تھیری ہے یہ صرف religious followers کو ہی نہیں بلکہ جو atheist ہیں جو منکرین خدا ہیں ان کو بھی دعوت دیتی ہے کہ وہ ایک خدا جس نے سپوری یونیورس کو create کیا ہے اس کی طرف متوجہ ہوں میں ہوں ڈاکٹر نبی اور میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ